نحمده و نسلی علی رسوله الكریم صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسریما اللہم سلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین معزز حاضرین اور انٹرنیٹ کے ذریعے منسلک ناظرین سامعین خواتین مرد حضرات و نوجوان اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو آج ہمارے اس باہمی ربط کا وجہ ہے مقصد ہے غرض ہے اور امید ہے کہ ہم سب کو اس چیز کا علم ہوگا شاید ابھی جو تھوڑی بہت کاروائی چلتی رہی اس میں بھی ہم نے اس کے متعلق سنا ہوگا کہ ہم سب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر اور اس کی یاد اور اس کی محبت کے لیے اکٹے ہوئے ہیں جتنے بھی موجود حاضرین ہیں یا دور دراز علیکم میں بیٹھنے والے ہمارے احباب تو یہ ہماری چاہت ہے انسان ایک عجیب تخلیق ہے اللہ تبارک و تعالی کی کہ اس کی اس کے خیالات اور سوچیں یکسان شاید کم ہی رہتی ہے بدلتی رہتی ہے دوسری الفاظ میں کہیں کہ جب ہم دعا بھی کرتے ہیں تو دعا بھی ہماری بدلتی رہتی ہے کیونکہ ہمارے مقاصد اور اغراس اور جو چاہتے ہیں وہ بھی بدلتی رہتی ہے یہ تو اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی کے ذکر اور اس کی یاد کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں زبان سے کہہ رہے ہیں اور دل میں اور ہمارے ذہن میں کیا چیز ہے وہ ہر ایک شخص خود جانتا ہے کم از کم اتنا یقین ہے کہ ہم سب کے ذہن اور قلب میں کوئی ایک چیز ہو یہ آسان بات نہیں ہے اگر ایسا ہو جائے پھر تو سبان اللہ کیونکہ اللہ تعالی خود فرماتا ہے کہ جب مختلف شکلوں ذاتوں قوموں قبیلوں والے لوگ رنگ و نسل کے لوگ ایک جگہ جمع ہو اور ان سب کا مقصد ایک ہو لا یریدون الا وجہ ہو اور کچھ بھی نہیں چاہیں صرف میری رضا چاہیں یعنی کہ ایسی صورت زبانی کلامی تو ہم قائم کر کے دکھا سکتے ہیں لیکن دل کی کبھی کچھ کبھی تولہ کبھی ماسہ ایسے آدمی ایسے لوگ جو اس معاملے میں اعتدال کا راستہ پکڑتے ہیں وہی تو کامل ہوتے ہیں اور یہ چیز اتنی آسان نہیں ہوتی لیکن آپ سے ایک سوال ہے کہ ہماری یہ چاہتیں اور خیالات اور دعائیں تو مختلف شاید ہو لگتا ایسا ہے واللال ہمارے خیالات ہماری چاہتیں ہماری دعائیں ہمارے غرض ہماری غایتیں ایک جگہ بیٹے ہیں ایک ہلکے میں بیٹے ہیں ایک طرف متوجہ ہیں ایک گفتگو سن رہے ہیں پتا بھی ہے کہ اس بیفل کا انعقاد کا غرض اور مقصد کیا ہے لیکن آپ نے وہ بات نہیں سنی بہاودین نقشبند رحمت اللہ تعالی جب حج پر گئے تھے تو فرماتے ہیں ہم نے تواف کرتے ہوئے ایک حاجی کو دیکھا جو خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہا تھا یا ربے یا ربے میرے پروردگار اے میرے پروردگار تو کہتے ہیں جب ہم نے اس کے دل کی طرف توجہ فرمائی تو ہمیں علم ہوا کہ اس کا دل وہاں موجود نہیں تھا اس کا دل اللہ تعالی کی بارگاہ میں موجود نہیں تھا اس کا دل خانہ کعبہ کے قریب نہیں تھا اس کے دل میں پیچھے کے خیالات کام مسروفیتیں جو اپنی دنیاوی ضرورتیں تھی وہ اس کے دل میں پھر رہی تھے خاجہ بہاودین رحمت اللہ تعالی علیہ جن کی نسبت سے ہم نقشبندی کا الواتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں حیرت ہوئی کہ اے میرے رب اے میرے خدا اے میرے اللہ اتنا قریب آ کر بظاہر تیرے گھر کے پاس بیٹھ کر بھی تجھ سے اتنا دور ہو سکتا ہے یہ چیز تو اس ماہ واقعے سے بھی نمائع ہو جاتی ہے لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کی چاہت اور اس کی تمنا یا اس کا ارادہ ہم سے ہمارے متعلق کیا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو دور بیٹھ کر سن رہے ہیں ان سے خدا کیا چاہ رہا ہے مجھ جیسا خطاکار انسان اس قابل تو نہیں ہے اور نائد نائلم ہے لیکن جو اولیاء اللہ نے فرمایا ہے جو اولیاء اللہ کی تعلیم اور ان کی ارشادات سے بات معلوم ہوئی ہے اس کی مطابق ہم کوشش کرتے ہیں آپ سے سوال ہے آپ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کیا چاہ رہا ہے کیوں کہ ہم بظاہر تو اس کے نام پر جمع ہوئے ہیں اس کی محبت میں جمع ہوئے ہیں اور پھر اپنے ارادوں کی بات ہوئی دعاوں کی بات ہوئی اس میں بھی یہ بات کچھ اونچ نیچ کا شکار نظر آ رہی ہے لیکن خدا کیا چاہتا ہے یہ تو بات بڑی عام ہے بہت ہی زیادہ عام ہے خدا جو چاہتا ہے اس کی چاہت کو سمجھ لینا اس کو پا لینا یہ بھی بہت بڑا علم ہے اس کو معرفت بولتے ہیں اس کو معرفت بولتے ہیں تصوف کی راستے پر چلنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چاہت کیا ہے اس کی مرضی کیا ہے اس کی خوشنودی کیا ہے اس کی پسند کیا ہے اس کو سمجھ لینا ہے حضرت بہیزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور معرفت نہیں ملی تھی ہم تمنا میں تھے تڑک میں تھے تو پھر ہم خدا سے دعائیں کرتے تھے اے میرے خدا مجھے یہ بنا دے ان کی الفاظ ہیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ان کی الفاظ ہیں خدا اللہ مجھے یہ بنا دے اے میرے اللہ مجھے وہ بنا دے اے میرے اللہ مجھے یہ دے دے اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے فرمایشیں فرمایشیں اور امیرحمت اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ ایک شخص نے غلام خریدا تھا ہم عبدیت کی بات کرتے ہیں خدا سے جو ہمارا رشتہ ہے وہ عبدیت والا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں ایک شخص نے ایک غلام خریدا گھر میں لے کر آیا اور نیاب بندہ تھا تو اس کو اس کی دل جوئی کے لیے ان سے گفتگو کرنے لگا اور اس سے محبت اور پیار سے پوچھنے لگا وہ اس کو چند سو دینارو کے عوض خرید کر لے آیا تھا اس زمانے میں غلاموں کی خرید فروغ تو ہوتی تھی تو وہ شخص لے کر آیا اس کی دل جوئی کے لیے اس سے پوچھنے لگا کہ مجھے اپنا نام تو بتائیں آپ کا نام کیا ہے اس نے یہ کہا ہوگا کہ میرے غلام ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کہنے کا حق تھا کیونکہ اس نے اس کو پیسو کے وز خریدہ تھا اس کا مالک بن گیا تھا دنیا بھی لحاظ سے اے غلام تیرا نام کیا ہے کہہ سکتا ہے تو وہ غلام تھوڑی دیر خاموش رہا اور اس نے کہا کہ اے میرے آقا میرا نام وہ ہے جس نام سے تو پکا رہے ہیں تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ اپنا نام بھی نہیں بتا رہا ہے عجیب انسان ہے تھوڑی ریر کے بعد پوچھا کہ اے میرے غلام مجھے یہ بتا تجھے کھانا کونسا پسند ہے تھوڑی دیر وہ پھر خاموش رہا اور خاموش رہنے کے بعد کہا اے میرے آقا جو تجھے پسند ہے میرے لیے وہ مجھے پسند ہے اب تھوڑا اس کو ناغوار گزرا کہ یہ سیدھی گفتگو نہیں کر رہا ہے پھر تیسری بات اس نے پوچھی کہ تجھے کس لبا کس رنگ کے کپڑے چاہیے اے میرے غلام تو اس نے پھر تھوڑی دیر کے لیے توقف کیا سوچا اور پھر عرض کیا کہ میرے آقا جس رنگ کے آپ پہنائیں گے وہ مجھے پسند ہے تو اس کے آقا اس کا مالک ناراض ہو گیا اس کو کہنے لگا تو 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 دو ٹکے کا غلام میں ابھی خرید کر کے لائیا ہوں تو مجھ سے اس طرح بات کرتا ہے میں تجھ سے تیری پسند پوچھتا ہوں تیرا نام پوچھتا ہوں تیرا تام پسندیدہ پوچھتا ہوں تو مجھے اس طرح کہتا ہے جو تجھے پسند ہو جو تجھے پسند ہو یہی جواب ہوتا ہے تو غلام کے آنکوں میں آنسو آگئے اس نے کہا ہے میرے آقا جب میں غلام ہوں میں عبد ہوں آپ میرے آقا ہیں تو مرضی آپ کی چلنی چاہیے میری مرضی نہیں چلنی چاہیے اگر میں اپنی مرضی چلا ہوں کہ مجھے یہ تام چاہیے مجھے یہ لباس چاہیے مجھے یہ چیز پسند ہے تو عبدیت کی بندگی کے یہ بات سرہ سر خلاف ہے سمجھ رہے ہیں آپ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا ہے ہم اس سے عبدیت کا رشتہ جوڑے بیٹھیں اور جس طرح حضرت باعجزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے ہم یہ دعا کرتے ہیں اے میرے مولا مجھے یہ بنا دے اے اللہ مجھے وہ بنا دے اے اللہ مجھے یہ دے دے اے میرے اللہ مجھے وہ دے دے وہ فرماتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ جب ہم خدا کے قریب ہوئے اور خدا کی پہچان ملی تو پھر ہم اللہ تعالی سے کہنے لگے کہ بروردگار تو میرا ہو جا اے میرے رب تو میرا ہو جا پھر میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر میرے ساتھ جو تو چاہے وہ کر لیکن تو میرا ہو جا یہ سوچنے والی بات ہے یہ واقعہ وائز نصیحت کا ایک لذت کے لیے نہیں ہے یہ غور و فکر کے لیے تو میرے دوست وہ جو بائزید کہہ رہے ہیں جو تو چاہے وہ میرے ساتھ کر لیکن تو میرا ہو جا وہ عربی میں کہتے ہیں مَلَهُ الْمُولَا فَلَهُ الْكُلْ جس کا رب اس کا سب جو اس وقت میں نے آپ سے سوال پوچھا تھا آپ نے ضرور دل میں یہ بات رکھی ہوگی کہ خدا کیا چاہتا ہے جو ناکے سلم ہے جو میں نے سوچ پڑا ہے یا دیکھا ہے خدا صرف یہ چاہتا ہے کہ تم میرے قریب رہو بس میرے پاس رہو میرے در پر رہو میرے بارگاہ میں رہو اے میرے پروردگار میں تو بڑا گناہ گار ہوں میں نے تو نمازیں بھی نہیں پڑی میں نے تو روزے بھی رکھے نہیں میں نے تو ظلم کیے ہیں میں نے تو چوری کی ہے میں نے تو ڈاکہ ڈالا ہے میں نے تو بڑے برے برے کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو جسہ بھی ہے تو میرا ہے میری بارگاہ میں آ جائے میرے پاس آ جائے اے پروردگار میں تو ایمان سے اپنے آپ کو خارج سمجھ رہا ہوں میں تو مسلمانی کی حقیقت جو ہونی چاہیے وہ میرے اندر اس کی بو بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو اسلام سے نکل بھی گیا ہے تو وہ بھی میرے پاس آ جائے اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتا ہے میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو یہ کوئی انسان کی دربار نہیں کوئی بادشاہ کی دربار نہیں کوئی وزیر کی وڈیرے کی یا کسی طاقتور انسان کی کسی چودری یا کسی پیر یا کسی بڑے نامدار کی درگاہ نہیں یہ میری درگاہ ہے اس کا شانی نرالہ ہے کہ بی بھی میری رحمت سے مایوس مت ہونا تم جیسے بھی ہو میرے قریب رہو میری درگاہ میں رہو میری بارگاہ میں رہو تو یہ صرف ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جی جو چاہ رہا ہے کہ میرے قریب رہو بس یہ کام ہمیں کرنا ہے اور پھر ہمیں مرشد نے کیا بتایا جیسے ہی تم ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تم یاد کر دیے جاؤ یاد کون ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو قریب ہوتا ہے تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس پسند کو اور چاہت کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو بھی حال ہے جیسا بھی حال ہے ہم اس کی بارگاہ میں رہیں اس کے حضور میں رہیں اور اس کا حضور کیسے ملے گا جو خدا سے پیار کرتے ہیں جو خدا کو پیچانتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں جب ان کے قریب آ جاتے ہیں تو ہم خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں تو اس لیے یہ صحبتیں یہ طریقت یہ تصوف یہ محبت یہ عدب یہ اس لیے ہوتا ہے جتنے بھی ہم اب آپ یہاں بیٹھے ہیں آپ اور ہم سب کو معلوم ہے کہ اس وقت ہمارا یہ خطہ سندھ بلوچستان کچھ پنجاب کے علاقے کہ کس مشکل صورتحال سے دو چار ہیں اس کا تذکرہ ہم تقریباً ہر روز یہاں سنتے تھے دوست تقریباً کچھ دنوں میں تشریف لاتے رہے اور وہ بتاتے رہے کہ ہمارے علاقے میں اس طرح کی صورتحال ہے اتنا پانی آگیا اتنے گھر ڈہ گئے اتنے لوگ بے سرو سامانی کے عالم میں ہیں ان کے جانور مال مویشی مر گئے ان کے بچوں کی وفات ہو گئی ان کے کھیت کھلیان وہ پانی کی زیادتی کی وجہ سے وہ ان کے فصلیں برباد ہو گئیں اور وہ بچارے اس عالم میں ہیں کہ یہ بھی سننے کو ملا یہاں قریب کا واقعہ کہ اس قدر پانی تھا ہر طرف کہ اس قسم پرسی میں بچے کی وفات ہو گئی اور ان بچاروں کو تدفین کی جگہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ ہر طرف پانی پانی تھا اس بچے کی قبر کیسے کھو دے اس کی تدفین کیسے کرے ہر طرف پانی پانی تھا جس طرح حاجی جاتے تھے سمندر کے ذریعے حج کے لیے تو جب ہمارے حضرت بھی گئے تھے تو انہوں نے بھی یہ بتایا تھا کہ جب حضور سنا صلی اللہ علیہ کہ ہم حج پر گئے تو راستے میں ایک آزمین حجاج میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو فرماتے ہیں ان کا جنازہ ہوا اور پھر اس کو سمندر برد کر دیا گیا پانی میں اس کو ڈال دیا گیا میں نے بچپن میں یہ بات سنی تھی میرے لیے ایک بڑی اچھمبے کی بات تھی تو یہاں ایسا ہی عالم تھا اتنا پانی تھا کہ ان کے لیے تدفین کی جگہ میسر نہیں تھی جماعت کے آباب آج مل جل کر اس پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ ہم اس صورتحال میں ان متاثرین کی کیسے مدد کر سکتے ہیں اور ہم سب اپنی طرف سے جو بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں کسی پسو پیشے کام نہ لیں جو ہمارے آس پاس ایسے صاحب سروت لوگ بستے ہیں تو ان کے ذریعے ان لوگوں کی مدد کریں اپنی طرف سے ان لوگوں کی مدد کریں یہاں دوست آیا تھا اس نے بتایا کہ ہمارے علاقے میں اتنی زیادہ سیلابی صورتحال پیدا ہوئی کہ لوگ بچارے بے گھر ہو گئے ہم نے ان کو کسی جگہ پر سائبان فراہم کیا سرکاری بلڈنگ تھی یا کوئی پرائیوٹ بلڈنگ تھی ان کو سائبان فراہم کیا پھر ان کو کھانے پہنچائے پھر میں نے دیکھا کہ دس پندرہ دن گزر گئے ہیں بچاروں کے لئے کوئی روزگار کا موقع ہی نہیں بن رہا ہے حالاتی ایسے نہیں ہے کہ وہ جائیں اور کچھ محنت مزدوری کریں اور اپنے لئے کچھ روزی روٹی کما سکیں تو اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میرے گھر کے اندر گندم پڑی ہوئی ہے ہمارے دیہات کے لوگ ہم سب ایسے ہی کرتے ہیں جب گندم کا فصل پک کر تیار ہوتا ہے تو پھر پورے سال کی گندم لے کر گھر میں رکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں درمیان میں کبھی بھی کہیں ضرورت خریدنے کی نہ پڑے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جا کر اپنے گھر کے اندر چیک کیا وہ سال کی گندم موجود تھی میں نے اس گندم میں سے وافر مقدار جتنا بھی مجھ سے ہو سکا وہ نکالا اپنے بیوی سے مشورہ کیا اپنے بچوں سے مشورہ کیا وہ گندم لے کر میں ان کے پاس گیا کہ آپ کما نہیں سک رہے ہیں تو یہ گندم آپ کے لئے حاضر ہے آپ جائیں اور اس کے ذریعے اپنے بوک مٹائیں اپنی ضرورت پوری کریں یہ تو میرے نبی علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت تھی صحابہ کی یہ کیفیتی وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَسَاسَ وہ خود ضرورت مند ہوتے تھے خود بکے ہوتے تھے لیکن حضور علیہ السلام کے جانا ساتھ صحابی اپنی ضرورت کو بھولا کر اپنی بوک کو بھول کر اپنے بھائیوں کو کھلاتے تھے حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی میمانی کرنا چاہیے کیونکہ آپ بڑے بیمان نواز بڑے سخی ان سے بڑھ کر تو کوئی میمان نواز اور سخی نہیں ہوا تو گھر سے معلوم کروایا گھر سے جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں بلکہ اتنے دن ہو گئے ہیں کہ گھر کا چولا بھی گرم نہیں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی طرف ترے دیکھا اس میمان کی طرف فرمایا کہ ہمارا میمان ہے آج اس کی کوئی بیزبانی کرے گا ہماری طرف سے کہ وہ گھر سے صورتحال سامنے آگئی کہ کوئی چیز کھانے کے لیے نہیں ہے تو ایک صحابہ کھڑا ہوا اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سعادت مجھے عطا فرما دے اس کو لے کر گئے اپنے گھر گھر کی صورتحال یہ تھی کہ اتنا سا کھانا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے بچوں کا پیٹ بھر سکتے تھے کلیل مقدار میں کھانا ہے کہ ہمارے بچے بھی نہیں پیٹ بھر سکتے اوپر سے آپ میمان لے کر آئے اس کو بتایا کہ یہ کوئی عام میمان نہیں ہے یہ حضور علیہ السلام کا اپنا میمان ہے انہوں نے مجھے عطا کیا تو پھر یہ قصہ مختصر وہ کہتے ہیں کہ وہ بچوں کو کسی بھی طریقے سے چھوٹی موٹی چیزیں دے کر ان کو سلا دیا بچے تو سو جاتے ہیں جب ان کو سلانے کی کوشش کی جائے پھر انہوں نے کھانا بنایا جو بھی تھا جتنا بھی تھا اور کھانا رکھا اور میمان نے کہا کہ میں تب تک نہیں کھاؤں گا جب تک آپ بھی شامل نہ ہو جائے اور وہ اسرار کر رہے تھے کہ آپ کھائیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بیٹھیں گے تب میں کھانا کھاؤں تو ان دونوں میع بیوی نے ان صحابہ اور صحابیہ نے مشورہ کیا کہ کوئی حکمت عملی اختیار کی جائے کیونکہ کھانا اتنا تھوڑا ہے کہ ایک ہی آدمی بمشکل پیٹ بھر سکتا ہے کہاں ہم تیر تو وہ تینوں بیٹھ گئے اور کسی حکمت عملی سے ان دونوں میع بیوی میں سے کسی ایک نے وہ جو چراغ تھا اس نے کوئی ہاتھ مارا یا کوئی ایسی حرکت کی جان بوجھ کر کہ وہ چراغ بوجھ گیا اندھیر آ گیا اب وہ مو ہلا رہے ہیں ہاتھ بھی آگے کر رہے ہیں اور اس طرح تأسر دے رہے ہیں کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں اور میمان کھا رہا ہے میمان کھا رہا ہے کہ یہ بھی کھا رہے ہیں انہوں نے ایک نوالہ بھی نہیں لیا اور میمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا اور وہ سو گیا اور میمان کو پتا بھی نہیں چلا اس نے سمجھا انہوں نے بھی کھانا کھایا اور وہ بھی دونوں سو گئے جب صبح کے صبح وہ صحابی اس میمان حضور علیہ السلام کو لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچے جیسے ہی پہنچے انہوں نے تو ذکر بھی نہیں کیا کہ ہمارے بچے تھے وہ بوکھے تھے ہم میابیوی تھے ہم بی بوکھے تھے کھانا تھوڑا تھا ہم تو بڑی کہانی بناتے ہیں میں اپنی بات کرتا ہوں مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے ہم بڑی کہانی بناتے ہیں میں نے یہ کر دیا پھر میں نے وہ کر دیا پھر میں اس طرح کیا میں نے پھر اس طرح کیا وہ بڑے عدب سے خاموشی سے یہ عداب نبوی تھے میمان کو پہنچایا بڑے خاموشی سے بیٹھ گئے اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریلِ امین یہ آیتِ کریمہ لے کر نازل ہوئے کہ اے میرے نبی تمہارے دوست تو اتنے پیارے ہیں اتنے اچھے ہیں وہ خود بوکے سو جاتے ہیں میمان کو کھلا دیتے ہیں حضور علیہ السلام یہ آیتِ کریمہ صحابہ کو سناتے بھی ہیں اور اس اپنے دوست سے پوچھتے بھی ہیں کیا ایسا ہوا ہے تو وہ صحابی اپنی اس میمان کے سامنے اس چیز کا اظہار نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن خدا کی طرف سے اعلان ہو گیا یہ کتنی بڑی بات ہے ہمارے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہمارے پیٹ پیچھے ہمیں کوئی اچھے لفظوں میں یاد کریں کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ کے اوپر سائبان ہے گھر میں کھانا ہے لباس پہننے کو ہے آپ کا اخلاق اور عادات اچھے ہیں لوگ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی شکایت نہیں کرتے تو یہ بھی اچھی بات ہے یعنی آپ ٹھیک جا رہے ہیں لیکن اگر آپ کے پیٹ پیچھے آپ کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں بھئی وہ سخی ہے وہ مہربان ہے وہ بڑا اچھا انسان ہے درد مند دل رکھتا ہے تو کہتے ہیں یہ انسان کی کامیابی ہے یہ ایک انسان کی کامیابی ہے اور چجائک وہ اعلان ایک انسان نہیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے کہ یہ انسان جو ہے اور انشاءاللہ ہم اس معاملے میں آپ کے ساتھ جتنا بھی مل جل جل کر محیثت ایک جماعت آپ کی خدمت کر سکے ہم کریں گے لیکن آپ کے لئے آپ کے لئے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسم کرتا ہے جن کی حمتیں بلند ہوتی ہیں ان اللہ یحب یحب المعالی الحمم جن کی حمتیں بلند ہوتی ہیں جن کے حوصلے بڑے ہوتے ہیں جو کبھی بھی نہیں گبراتے ہیں جو خدا پر بھروسہ کرتے ہیں جو اپنی حمت پر بھروسہ کرتے ہیں جو مشکل ترین صورتحال میں بھی ڈٹ جاتے ہیں اور اپنی حمت اور حوصلے سے اس مشکل کو اس مصیبت کو شکست دے دیتے ہیں تو آپ نے اپنے رب پر بھروسہ کرنا ہے اپنی ذات کو پوری طرح سے کارامت بنانے کے لئے محنت کرنی ہے اپنے فصلوں میں محنت کرنی ہے اپنے مویشی مال پانجے مال مویشی میں محنت کرنی ہے پانجے جانورن میں محنت کرنی ہے پانجے فصلن میں محنت کرنی ہے پانچے گھر اٹھائن میں محنت کرنیاں پانچے بچن بارنسہ گجی محنت کرنیاں آئیں اما کے یہ جو کا نقصان تھی چک ہوا ہے یا انشاءاللہ انہیں صرف چہن مئنن میں یا ود ود حق سال میں انہیں سجئے نقصان جے بھر پائی کرنیاں آئیں انہیں متاثرین کے ہیتے اچھے ہیتے سپیکر لاؤڈ سپیکر کرتے بھی مدھائن ہوا تو صحیح اساں جو ہیتے نقصان چھو ہوئے ہو لیکن الحمدللہ اللہ آجے مہربانی اساں اللہ تعالیٰ آجے فضل اساں اساں محنت کئی اساں کوشش کئی فصلن میں محنت کئی اساں ہر حل آئے ہو اساں ٹکٹر حل آیا پانچے جانورن میں محنت کئی انہیں جے کاروبار میں محنت کئی پانچے گھر اٹھائنے میں حمد کئی حسن لیساں کمورتو آجہ اساں جو گھر بٹھائی ہوئا آجہ اساں جانور بھی آئیں اساں جو فصلوں بھی اساں جا زمینوں باہن وہ خوب سرسبل انشادہ باہن انہیں سونی خوب ادھنے جو اساں جا کن انتظار کر دا بہترین مثال ہوں دو سب نہیں مانوں جو آ دو اٹھ باندھ کمر کیا اٹھ باندھ کمر پھر دے خود جب بندہ بگاڑ ہے ہمت سے خود اللہ علیہ السلام حسن اللہ علیہ السلام کبھی بیسا نہ اللہ علیہ السلام بھائی 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 ہم روتا رہے ہیں وہ کڑے تو ضرور ان کی عبود کریں آپ کے لیے مہربانی ہے لیکن ان کے آسرے میں بیٹھ کر جا بیٹھ پی جانا اور رو رو کر اپنی شکایتیں سنانا یہ چیز اہلِ ذکر کو ضیب نہیں دیتی تو مجھے امید ہے کہ اس چیز کو آپ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے مرد اور عورتیں کھڑی ہو جائیں اور اپنی کمر باندھ لیں اس بہران سے ہم سب نے مل کر نکلنا ہے اور حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کے علاج کیا بندوبست کریں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو کھانا فراہم کریں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو ساہبان فراہم کریں ان کی مشکلات کو آسان کریں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اور مجھے امید ہے کہ حکومت اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کرے گی اور اپنے ان فرائض منصبی کو بہترین طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اگر نہیں کرتے تو پھر یہ اس خدا کے بارگاہ میں جواب دے ہوں گے حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہت پڑ گیا تھا تو آپ کو رات کو نیند نہیں آتی تھی حضرت امیر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے نیند نہیں آتی تھی اور کھانے میں پھر آپ وہی کھانا کھاتے تھے جو سارے آپ کے مدینے یا جو اس علاقوں کے رہنے والے جتنے باسی تھے بلک ان سے بھی کم تر کھانا کھاتے تھے تو حکومت وقت کو اچھی مثال قائم کرنی چاہیے اور اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کرنا چاہیے اور ہم نے بھی بحثیت جماعت اس کام کے لئے سوچا ہے تو بھئی آپ نے باتیں بہت سوچ لیں جماعت صلی اللہ علیہ وسلمین روحانِ طلبہ جماعت جمعیت علماء تحریہ آپ نے باتیں بہت سوچ لیں میدانِ عمل میں اترو اور کچھ دکھاؤ کام ان لوگوں کی کیا مدد کر سکتے ہو دکھاؤ کام اور جنہوں نے پہلے اس معاملے میں قدم آگے بڑھا کر ان کی خدمت کی ہے ان کو آفرین ہو ان کو آفرین ہو ان کو شاباش ہو ان کے لئے بھی ڈھیر ساری دعائیں کہ اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر عظیم عطا فرمائے یہاں یہ جو ایک جماعت کا سلسلہ ہے جو ایک طریقت ہے یہ مثل ایک زنجیر کے ہیں جو ایک خوبصورت زنجیر ہوتی ہے سونے کی نیکلس ایک ہار اس میں چھوٹی چھوٹی خوبصورت نفیس نفیس باری باری کڑیاں ہوتی ہیں وہ کڑیاں کڑیوں سے جڑتی ہیں اور وہ کڑیاں کڑیوں سے جڑتے جڑتے پھر ان میں ہیرے جڑتے ہیں ان میں موٹی جڑتے ہیں ان میں لال اور یاکوت جڑتے ہیں اور پھر وہ نیکلس اتنا حسین بن جاتا ہے کہ دیکھنے والے کے آنکھیں کھیرا رہ جاتی ہیں کہ وہاں کیا چیز ہے جب اتنا حسین نیکلس بنا ہے تو وہ چھوٹی چھوٹی زنجیروں کو زنجیروں سے جڑا گیا ہے وہ جب جڑ گئی ہیں تب ان کے اندر ہیرے یاکوت موٹی ڈائمنڈ وہ ڈال دئیے گئے ہیں ورنہ تو اس میں کبھی بھی نہیں ڈلتے اب ڈال دئیے گئے ہیں تو اب اس کا مقام کیا ہے محبوب کی گردن محبوب کی گردن اس میں وہ محبوب کی گردن میں وہ آ جاتا ہے تو سبحان اللہ کیا خوبصورت نظارہ ہوتا ہے اے فقیروں ہم طریقت کی صورت میں بھی ہم ایک چھوٹی چھوٹیوں کڑیوں کی صورت میں آپس میں جڑے ہیں یہ جڑا اتنا مضبوط ہے کہ پھر تعلق اتنا مضبوط ہے کہ پھر اس کے اوپر اور ہیرے موتی لال جواہر یاکود خدا کے فضل و کرم سے لگتے جائیں گے یہ خدمت کریں گے بڑھ کر جب خدمت کریں گے تو یہ اللہ کی طرف سے اس پر یہ موتی ہیرے لال یاکود جڑتے جائیں گے ایک دن یہ نیکلس مکمل ہو جائے گا پھر اس نیکلس جماعت ایک ہار کی صورت بن جائے گی پھر اس کا مقام ہوگا محبوب کی گردن تو اس لئے کبھی بھی اس تعلق کو مت توڑیں اس تعلق کو جوڑے رکھیں اور یہ مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے ہوا ہے وہ سنار وہی ہے کڑو منج کڑے جین لوہار لپیٹیو موجو جی جڑے محبوبن سوگو کہو یا شہسائی کے بیت ہیں میں بہت معذرت خواہ ہوں الفاظ آگے پیچھے تو جو کڑا کڑے میں جوڑ دیا ہے وہ میرے محبوب نے جوڑا ہے ہمیں بھی جو جوڑا ہے وہ سنار ہمارے مرشد جنہوں نے ہمیں جوڑا ہے تو جتنا اس چیز کا قدر ہوگا مرشد کے ساتھ محبت ہوگی جتنا عدب ہوگا جتنا احترام ہوگا جتنا تعلق ہوگا تو اتنی ہی زیادہ مہربانی اور فیض آصل ہوگا ونہ تو اگر وہ ایک معمولی کا سا ایک کڑا اس ہار سے ہی آئے گا وہ تو پاؤں تلے کتنے دن پڑا رہے گا اگر ایسے ہی رہا کسی کے ہتھے چڑ گیا تو اس کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ کتنا قیمتی ہے اگر وہ جڑا رہے اس ہار میں تو پھر وہ صرف ایک کڑا نہیں ہوتا وہ ایک ہار ہوتا ایک نیکلس ہوتا ہے تو ہم جڑے رہے تو اللہ اللہ جو ہمارے مرشد کامل جو ایک سنار کی صورت میں ہمیں جوڑ رہے ہیں تو ان کے توجہ اور ان کے فیض باطنی سے روحانیت سے وہ یہ اور خوبصورت سے خوبصورت ڈائمنڈ اور ہیرے موتی لال یاکود اس پر لگتے چلے جائیں گے اور یہ جماعت ایک خوبصورت حسین نیکلس کی صورت اختیار کرتی چلی جائے گی تو اس لیے یہ مرشد کامل کی نسبت کی وجہ سے ہے تو اس محبت کو ہم دل سے محسوس کریں جہاں بھی فقیر بستے ہوں مشرق میں ہوں مغرب میں ہوں شمال میں ہوں جنوب میں ہوں اپنے دل کو اپنے مرشد کی طرف متوجہ رکھیں آنکھیں بند کریں تو دل کے آئینے میں محبوب کی تصویر نظر آئے بھلے ہزار لاکھ کروڑ لوگ موجود ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کس ورد میں لگا ہوا ہے مجنو کو لوگوں نے کہا تھا تنگ کرنے کے لئے وہ جب ریگزار میں ریگستان میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں نے اس کو کہا مجنو لیلا تیرے سامنے کھڑی ہے مجنو ہلا بھی نہیں دوسری نے کہا لیلا تیرے پیچھے سے آ رہی ہے ہلا ہی نہیں اس نے کہا تیرے دائیں سے آ رہی ہے وہ ہلا ہی نہیں اس کا دائیں بائیں سے نہیں ہلا لوگوں نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے سارا دن لیلا لیلا کرتا ہے ہم کہتے ہیں لیلا تیرے سامنے کھڑی تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا تجھے ہو کیا کیا ہے مجنو نے کہا تھا کہ لیلا نہ آگے ہے نہ پیچھے نہ دائیں ہیں نہ بائیں نہ اوپر ہے نہ نیچے لیلا میرے دل میں ہے تو مرشد کا جو ایک تصور ہے وہ ہمارے دل میں اتنا پکا ہو کہ جب بھی دل کو دیکھیں تو مرشد کا تصور ہمارے دل میں آ جائے یہ طریقت کا ایک بغض ہے تو جتنی یہ مرشد کی محبت اور احترام اور عدب اور تصور شیخ ہمارے دل میں ہوگا اتنا ذکر میں بھی اضافہ ہوگا ونہ تو بغیر اس نسبت اور محبت مرشد کامل کی ذکر اتنا فائدہ نہیں پہنچاتا جتنا اس نسبت اور محبت کی وجہ سے ذکر فائدہ پہنچاتا اگر اس محبت میں کمی آگئی تو ایک خدا نہ خاصہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ذکر ہی چھوٹ جائے ذکر ہی چھوٹ جائے لیکن ذکر میں کمزوری ہے محبت مرشد کی مضبوط ہے تصور شیخ کا مضبوط ہے نسبت مضبوط ہے اور رجحان دل کا مرشد کی طرف ہے ذکر چھوٹ گیا ہے فکر نہیں ہے کیونکہ یہ جو محبت مرشد کی ہے ایک دن اس کو ذکر پر بھی لے آئے گی اس لئے ہم اور آپ اس محبت کو بنیاد بنائیں اور عدب اور احترام دل میں مضبوط رکھیں تو یقیناً انشاءاللہ اس سے دین دنیا کی بھلائیاں اور بہتریاں حاصل ہوں گی اور آپ اور ہم سب کو یہ تلقین ہے کہ اپنے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ لوگ کسی کا پیٹ پیچھے اس کا اچھا اس کو اچھا الفاظ میں بیان کریں تو یہ اس شخص کی کامیابی ہوتی تو اپنے سلوک کو اتنا اچھا بنائیں اتنا بہترین بنائیں گھر میں گھر سے شروعات کریں اپنے بچوں سے شروعات کریں گزارش ہے کہ میں بیوی کا تعلق آپ میں بہترین ہو ہم ایک دوسرے کو قبول کریں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ ہم فرمایشیں کرتے ہیں وہ بیوی کسی کو وہ بیوی چاہتا ہے ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو ایسی ہو وہ بیوی چاہتی ہے شوہر ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو ایسے تصورات ہم بانتے ہیں کہ اگر ہم نکل اس شخصیت کو ڈونڈ رہے نکلیں تو دنیا میں شاید ملے بھی نہ تو جو میں اور بیوی ہیں وہ ایک دوسرے کو قبول کریں اور دل سے قبول کریں اور اپنے اس رفاقت کو بہترین رشتے میں تبدیل کریں جس میں اعتماد ہو جس میں محبت ہو جس میں عزت ہو اگر آپ اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے تو پھر کیسے حضور علیہ السلام کے امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ازواج متحرات کو کتنی شفقت اور کتنی عزت دیتے تھے اور بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کو عزت دے اگر کوئی ایسا معاملہ گھر میں پیدا ہو جاتا ہے اپنے خاندان میں پیدا ہو جاتا ہے بین بھائیوں میں پیدا ہو جاتا ہے رشتے داروں کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے جس میں ہمیں بڑی ناغواری گزرتی ہے یہ اس نے اسے کیوں کیا وہ اس نے کیسے کیا مجھے پانچ سو کا پانچ ہزار کا پانچ لاکھ کا مجھے ٹیکہ لگا دیا اگر حضور کے امتی ہیں اگر میرے حضور کے آپ نقش قدم پر چلنے والے ہیں اگر آپ نقش مندی غفاری بخشی اور نسبت سے وابستہ ہیں پھر آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ درگزر کریں بھول جائیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کے بدلے میں اتنا کسرت سے دے گا کہ آپ اور ہم کے تصور اور گمان بھی وہاں تک نہیں پہنچ پائے گا فساد اور فساد اور فتنے سے بچنے کی بات ہو رہی ہے وہ ڈنڈے لے کر نکل پڑتے ہیں تو نے میرا پانی توڑ دیا تو نے میرا مجھے بنو سیرے چلیو تو موکے ہیے کہو وہ ڈنڈا لے کر نکلا وہ بھی ڈنڈا لے کر نکلا وہ ڈنڈوں کے بعد جو ہے وہ کلھاڑیوں تک بات چلی گئی پھر وہ بندوں کو تک بات چلی گئی اے فقیروں کبھی بھی کبھی بھی اس طرح ہم سب کو یہ چیز ہمیں لائے ہمیں سزاوار نہیں ہے ہمیں ججتی نہیں ہے کبھی بھی اس طرح فتنے و فساد میں کبھی بھی ہم میں سے کوئی فقیر اس طرح فتنے و فساد میں نہ پڑے ماشاءاللہ آپ کی تو مسالیتی کمیٹی آز بنی ہوئی ہے مرکزی صوبائی مسالیتی کمیٹی آز بنی ہوئی آپ ان کے ساتھ جائیں ان کے ساتھ ملیں ان سے مدد حاصل کریں اور جتنا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں ان اللہمع الصابرین صبر جو کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر یقین دکھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کے ساتھ ہوں بھائی اللہ جب آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو اور کیا چاہیے وہ عورت تین ہے جب بادشاہ خوش ہوا تھا اس نے کہا جو کچھ بھی مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں دے دوں گا تو لوگ آئے کسی نے کہا کہ مجھے دس ہزار چاہیے کسی نے کہا مجھے دس جریب چاہیے کسی نے کہا کہ مجھے گھر چاہیے کسی نے کہا مجھے جاگیر چاہیے بادشاہ دیتا چلا گیا اس دن کو بڑے خوش تھا ایک بوڑی خاتون آئی اس نے کہا میرا بھی سوال ہے بادشاہ نے کہا بھائی تجھے کیا چاہیے سوچ رہا تھا وہ دس بارہ لاکھ مانگ لے گی اور کیا مانگی میرا سوال آپ کو سننا پڑے گا وہ اپنے وائدے کو نبھانا پڑے گا اس نے ہاں ہاں میں تجھے شادی کرنا چاہتی سارے لوگ ہسنے لگے یہ بڑیا جو ہے سٹھیا گئی ہے پاگل ہے یہ شادی کر کے اس بڑھا پہ میں کیا کرے گی دس لاکھ مانگ لے دس جریب مانگ لے اس کے بچے اس گدوا دیں گے تو وہ بڑیا ان وزیروں پر اکل کے ویرو پر ان مشیروں پر حسنے لگی میں نہیں ہوں پاگل تم پاگل ہو تو انہوں نے کہا ہم کیسے پاگل ہیں انہوں نے کہا تم تھوڑے پر راضی ہو گئے ہو ایک لاکھ دو لاکھ دس لاکھ دس جریب جو اس پوری بادشاہی کا بادشاہ ہے میں نے تو اس سے رشتہ جوڑ دیا ہے جب وہ میرا ہو گیا جب وہ میرا ہو گیا تو یہ ساری بادشاہی میری ہو جائے گی تو فقیروں جب تم نے خدا سے رشتہ جوڑا ہے درویش خدا مست نہ شرکی ہے نہ غربی جو خدا کا درویش ہے وہ مشرق بھی اس کا ہے مغرب بھی اس کا وہ خدا کی زمین ہے خدا کی دھرتی ہے اس لئے معمولی معمولی چیزوں پر فتنہ فساد کھڑا کرنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا کسی کے متعلق بغض کینا دل میں رکھنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا کسی کے بارے میں برہ خیال دل میں رکھنا یہ فقیروں کو زیب نہیں دیتا اس لئے اپنا ہم سلوک اور کردار بہتر سے بہترین بنانے کی کوشش کریں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں بیٹے اور بیٹیوں کو تعلیم دلوائیں اور اس میں کوئی تفریق نہ کریں جس طرح یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے معاشرے میں بیٹوں کو زیادہ نوازتے ہیں بیٹیوں کو محروم کرتے ہیں نہیں جو چیز بیٹوں کے لئے وہی چیز بیٹیوں کے لئے اور پھر جو تعلیم بیٹوں اس وہی تعلیم بیٹیوں کے لئے بھی تو انشاءاللہ یہ بچیاں ہماری جب بڑی بنے گی تو ذمہدار بنے گی سمجھدار بنے گی بیٹے اور بیٹیاں جب شادی کے عمر کو پہنچے تو شادیاں بھی ان کی مشاورت سے کریں ان سے پوچھیں ان کو ان کے اپنی تجویز دے سکتے ہیں آپ دے سکتے ہیں اپنی تجویز ماں باپ دے سکتے ہیں لیکن ان کو مجبور نہ کریں یہ ایک مشور آئے یہ ایک التجا ہے کوئی حکم نہیں ہے کوئی حکم نہیں ہے ایک مشور آئے آپ اس پر غور کیجئے اس پر سوچئے گا اس سے آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی وہ آگے چل کر آپ کو اور زیادہ عزت اور محبت دیں گے اللہ نے پیسے دی ہے تو ان کو خرچ کریں اپنے اوپر خرچ کریں اچھی چیز پہنیں مناسب گھر بنائیں اچھی مناسب گاڑی لیں مناسب جوتے لیں اور ان کو ایسے ہی بینک بیلنس کو بڑھانے کی چکر میں مجھے دس جرے بور چاہیے سوجرے بور چاہیے اور ہے ان کے پاس وہ کروڑوں کی جائداد لیکن دیکھیں کپڑے پٹے پرانے جوتے اس کے پٹے پرانے یہ تو یہ عجیب صورتہ لوگیں میں اس کے بارے میں کیا بول تو یہ آپ کو چند گزارشات ہیں تو جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی تھی وہ اس کے بارے میں میں کچھ مفتگو کر نہیں سکا اللہ طرح فرماتا ہے کہ جب ہم نے امانت پیش کی تھی آسمانوں اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر تو انہوں نے کہا کہ ہم سے یہ بوجھ اٹھایا نہیں جائے گا انہوں نے کہا تھا آسمانوں نے زمینوں نے پہاڑوں نے جو اس میں جو بھی چیزیں آ جاتی ہیں انہوں نے کہا ہم سے اٹھایا نہیں جائے گا اللہ طرح فرماتا ہے پھر میں نے انسانوں کی طرف دیکھا کہ امانت تو دینی تھی امانت تو دینی تھی کیونکہ یہ خدا کی مرضی تھی ابھی وہ بات ہو رہی تھی بائیس بستامی کہتا تھا پہلے میں کہتا تھا مجھے یہ بنا دے مجھے وہ بنا دے مجھے یہ دے دے وہ دے دے میرا کافی وقت اس میں لگ گیا جب خدا کی معرفت مجھے ملی قریب ہوا تو پھر مجھے باہر سمجھ میں آئی میں نے کہا کہ مجھے اپنا بنا لے پھر جو میرے ساتھ چاہے تو کر تجھے اجازت ہے تو میرے دوستو تو وہ جب انسان نے دیکھا خدا یہ امانت کے لیے کہہ رہا ہے تو انسان نے کہا کہ اگر تیری یہ مشیعت ہے تو ہمارا سر حاضر ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ الفاظ جو ہیں وہ آپ خود پڑھئے گا یا جو بھی ہے آیت میں دیکھئے گا اس کو تو میرے دوستو اس لیے وہ امانت کیا ہے وہ بات آپ سب جانتے ہیں یا کبھی موقع ملا تو اس پر گفتگو ہوگی آخر میں ذکر کی تلقین ہے یہاں توجہ رکھیں دل میں کھڑے بیٹے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 سب اب آپ کو ذکر کی دعوت ہے اور کلبی ذکر کا پہلے بھی طریقہ عرض کیا گیا دعائیں بھی پڑھائی گئی ہیں انشاءاللہ ذکر کریں مراقبہ کریں شجرعالی یاد کریں اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ ختم شریف پڑھا کریں اور رابطے میں رہا کریں ذکر کے حلقے قائم کریں نماز پنج گانا رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا ہم پر واجب ہے زکاة دینا صاحبِ نصاب پر واجب ہے حج کرنا صاحبِ حیثیت پر لازم ہے تو ہم ان فرائض کو پوری طرح ادا کریں باقی ذکر کریں مراقبہ کریں اور نسبت محبت اور عدب مرشد کے ساتھ رکھیں اللہ تعالی ہم اور آپ کو توفیقِ ملطہ فرمائیں کوئی کمی بیشی ہوئی ہو تو ماذرت خواہ ہیں جو انتظامات دوستوں نے کیے ان کے لئے دعا ہے خیر ہیں اور آپ سب باباب آج جو ہے نا ایک کام ضرور کیجئے گا کہ کچھ نہ کچھ جو ہمارے متاثرین ہیں اس کے حوالے سے کچھ فیصلہ کر لیجئے گا جو بھی آپ کر سکتے ہیں اور دوسرا کام یہ کیجئے گا مرد اور عورتیں بھی کہ اپنے ماحول کو جو ہمارا ماحول ہے ہمارا گھر ہے ہماری گلی ہے ہمارا گاؤں ہے ہمارا محلہ ہے اس میں جو گندگی گلازت کے ڈھیر ہوتے ہیں اس کو صاف کرنے کی ضرور کیجئے گا دو دن ہوئے ہیں یہاں ایک شخص نے کھڑے ہو کر تقریر کی تھی اس کے بعد میں نے آجز نے اس طرح توجہ دلائی تو اس دوست نے وہاں سے تصویریں بیجی اس نے جھاڑو پکڑا ہوا ہے اور وہ اپنے گھر کو بھی جھاڑو دے رہا ہے اور گلی کو بھی صاف کر رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے رہا ہے ان اللہ یحب المتطہرین جو زیادہ صفائی کیا خیال لگتے ہیں اللہ تعالیٰ ہوں سے جاڑے پیارتا ہے بہت شکریہ